موسیقی 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 سمراسل کیے ہیں اور وہ جوس کی دکان پر کام کرتے ہیں تو یہ خبریں دیکھنے کے بعد لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب ملتان بورڈ کا ارزلڈ آیا تو باقی بورڈ کا ارزلڈ کیوں نہیں آیا ابھی تک آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا جاتے ہیں کہ میٹری کا ارزلڈ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے اب چونکہ تمام لوگ میٹری کا ارزلڈ کا انتظار کر رہے ہیں وہ تمام بچے جنہوں نے میٹری کے امتحانات دیئے تھے پجاب میں خاص طور پر اور کچھ کے پریکٹیکلز رہے گئے تھے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ بچے بھی پریشان ہیں ان کے پیرنس بھی پریشان ہیں اور ہمیں بھی بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں ہماری ویڈیو پر کومنٹس بھی کرتے ہیں کہ چیزیں کب سیٹل ہو رہی ہیں تو ان سب کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ میٹری کا ارزلڈ پندرہ سنبر تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج ہے یا اس کی اس وقت تک انونسمنٹ ہو جائے گی کہ اس میں کب آت ہے اب یہ ہمارا چپٹر تو ہو گیا کلیر کہ ایک خبر تھی جو میٹرک کے بچوں کے لیے تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ پندرہ سنبر تک ریزلڈ ایکسپیکٹڈ ہے دوسرا جو ہم بتانا جاتے ہیں کہ ملتان بورڈ کے حوالے سے جو خبر تھی کہ اس بچے نے وہ جو ایک جوت والا وہ بہت زبرف بچہ اس نے دس افجار سنبر لیے کیمپس کوریڈروز برقیتہ اس کو مبارک بات دیتا ہے لیکن اس نے یہ نمبر اس امتحان میں نہیں لیے وہ پچھلے امتحان سے اس کے لیے بات اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے ملتان بورڈ میں ٹاپ کیا تھا ٹاپ پر یقیناً ملتان بورڈ میں سے کوئی ایسا لڑکا ہو یا بچی ہوگی یا ایسا کوئی بچہ ہوگا جس نے دس سو اسی دس سو نوبرے دس سو پچاسی پر اس رینج میں نمبر لیے ہوگے وہ ٹاپ پر ہوگا لیکن یہ بچہ بیرلت جس نے دس سو پچاس نمبر لیے ہیں اور وہ ایک مزدور بچہ ہے اور وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پار رہا ہے اور تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اس کے باوجود ایسی اچیومنٹ کرنا یقیناً تاریخ کا مستحق ہے اور تحسین کا مستحق ہے تو کیمپس کوریڈولز اس کو مبارک بات دیتا ہے لیکن یہ مبارک بات اس کے پچھلے سال کے اگزام میں پاس ہونے کی ہے جو کہ ہم اس کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ اب ظاہر ہوا ہے اور اب لوگوں کو پتہ لگا ہے اور لوگوں نے اس پہ اب کمنٹ کی ہیں لہٰذا کیمپس کوریڈولز بھی آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایک فیک نیود ہے کہ ایسا کوئی ریزلٹ ملتان بورڈ نے انانس کی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے پنجاب بھر کے نو بورڈ یعنی پورے پنجاب میں نو بورڈ ہیں پنجاب میں نو ڈویزنز ہیں اور نو بورڈ ہیں اور کسی بورڈ نے ابھی تک کوئی ریزلٹ انانس نہیں کیا دوسری بات ہے پرموشن کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے خبر دیکھی پاکی وزیر نے شفقت محمود صاحب نے بقاعدہ آ کر ٹی بی پر بتایا کہ تمام پچھوں کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ مرکز کے پاس تو میں بھی کوئی میکینزم ہو کسی کی پرموشن کرنے کا پنجاب بھر کے نو بورڈ اپنے اپنے ایکٹ کے تحت چلتے ہیں اور کسی بھی بورڈ میں ایسی کوئی پرویین موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی بچہ جس نے انتحان نہ دیا ہو اس کو پرموشن کر دیا ہے تو اس کے لیے نو کے نو بورڈ کو قانون تھازی کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایکٹ میں تبدیلی لائیں کہ پینڈیمک کی صورت میں یا ہنگامی صورتحال میں بچوں کو پرموشن کر دیا جائے اب چونکہ ان کے جو قوانین ہے یا ان کا جو ایکٹ ہے ہر بورڈ کا اس میں ایسی پرویین موجود نہیں ہے اور جو صوبائی کا بینہ ہے وہ ایسی پرویین دے سکتی ہے قانون کے تحرم ان سب نے بقیدہ پنجاب حکومت سے استعداء کی ہے اور بقیدہ بزارت قانون کو انہوں نے نئے نوٹیلکیشن اور قانون میں ایمینڈمنٹ کیلئے ایٹلکیشن دائر کی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں ایسی پرویینز دیں تاکہ ہم نومی سے دسویں اور گیارنی سے بارنی یعنی نائنز کے بچوں کو ٹینز میں اور الیونز کے بچوں کو ٹرز میں پرموٹ کر سکیں تو ویورز جو دو ایسپیکٹ تھے آج کی ویڈیو کے وہ ہم نے آپ سے بیان کیے کہ میٹرگ ایسٹ جو کہ پدرہ ستمبر تک ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ تمام بچے جن کی پرموشن ہونا ہے اور ایکٹ میں ہر بورڈ کے ایکٹ میں قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل بکا ہوا ہے تو یہ بھی امید ہے کہ خوشکبری ہے کہ پندرہ ستمبر تک مکمل ہو جائے گا اور تمام بچے جو نائنز میں ہیں جو ٹینز میں پرموٹ ہو جائیں گے اور جو الیونز میں ہیں گیارنی کلاس میں بڑھتے ہیں وہ بھی بارنی کلاس میں پرموٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو پینڈیمک کی ویعا سے کرونا پینڈیمک کی ویعا سے دنیا بھر میں جو تعلیمی خاص طور پر کیونکہ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا رہے وہ اپنا ان کا ان کی جو تعلیم ہے وہ سفر کر رہے ہیں بچے کہ وہ پڑھنے پا رہے ہیں گھر میں ہیں سوتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ پندرہ ستمبر کے بعد پرکہ دا تمام کالچیز اور تمام سکول تاخلے کر رہے ہوں گے دیسٹیشن کر رہے ہوں گے ہمارا جو تعلیمی سلطلہ ہے بچوں کا جو کہ ٹوڑ گیا تھا وہ دوبارہ سے جڑ جائے گا اور کتنی خوشائند بات ہے کہ قوم کے بچے پڑھیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان بھی خصوصا وہ بچے جو ہمارے مزدور ہیں جو دوسرے کام کر رہے ہیں جو پسکور نہیں جا پاتے تو فاننشل وجوہات ہیں تو ہمارے آئین میں موجود ایٹیکل ٹوانٹیک پائیپ اے کے دیت کہ ہر بچے کو تعلیم کا حق ہے تو حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے ہم باقاعدہ درخواست کریں گے کہ اس کے لئے وسائل کو گروہ کار لائے جائے اور تمام وہ بچے جو سکولوں سے باہر ہیں ان کو باقاعدہ سکولوں میں داخل کروائے جائے ان کو تعلیم دی جائے ان کو تمام بنیادی طورتیں پروائیڈ کی جائیں جس سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور معاشرے کے لئے ایک اہم رکن بنتکیں اور معاشرے کی ترقی کے لئے پاکستان کی ترقی کے لئے ایک اہم رول ادا کر سکیں امیر ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کریں ہم ان کے جواب بھی دیں گے آپ کو اور آپ کا آر کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں